اسلام علیکم ایک نئے وی لاغ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے نو مئی کو جو پورتشدد مظاہرے ہوئے جس میں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا اس کے حوالے سے ایک نیا دعویٰ سامنے آیا ہے اور دعویٰ جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف سے سامنے آیا ہے ایک کوئی شخص ہیں ایک انڈویجول ہیں سید آفریدی ان کا نام ہے اپنے آپ کو انٹرنیشنل ریلیشن کا اور سیکیورٹی کا ایکسپرٹ کہتے ہیں تو جو ان کے بائیو میں لکھا ہے کہ وہ لندن میں مقیم ہیں تو ان کی طرف سے کل ایک دعویٰ کیا گیا ایک پوری تھریڈ جو ہے ٹویٹر کے اوپر سامنے آئی جس میں جو میں اس کا کرکس ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو ملٹری انٹیلیجنس ہے اس نے جو اپنی تحقیقات کی ہیں کہ نو مئی کے جو واقعات ہیں ان کے پیچھے جو انٹیلیجنس بیورو یعنی کہ سیویلین ادارہ ہے انٹیلیجنس بیورو انہوں نے وزیر داخلہ کے کہنے کے اوپر جو نو مئی کو جو واقعات ہوئے یا جو مظاہرے تھے اس میں ان کو ایک بائلنس کا رنگ دیا اور جو ملٹری انسٹیلیشن کے اوپر خاص کر کے جو لاہور کے کور کمانڈر کی ریاحش گاہ ہے اس کو جو نشانہ بنایا گیا اس میں انٹیلیجنس بیورو اور جو وزارت داخلہ ہے یعنی کہ رانہ سناولہ کا ہاتھ ہے اب اس میں انہوں نے لمبی چوڑی تھریڈ بھی لکھی اور انہوں نے یہ بھی اس میں کہا یہ این ممکن ہے کہ اس سے پہلے اس تحقیق سے پہلے جو آرمی چیف ہیں جنرل آسیم منیر ان کو شاید اس بات کا علم نہیں تھا اور ملٹری انٹیلیجنس کی ان تحقیقات کے بعد اب آرمی چیف کے پاس دو چوائسز ہیں یا تو اس نئی تحقیقات کی بنیاد کے اوپر وہ ان لوگوں کے خلاف جو حقیقت میں نو مئی کے واقعات کے پیچھے ان کا ہاتھ ان کے خلاف کاروائی کریں یا پھر جو تحریک انصاف کے جو ان کے بقول کوٹ ان کوٹ جو انوسنٹ لوگ ہیں ان کے خلاف کاروائیاں جو ہیں وہ جاری رکھیں اب یہ ایک بہت سگنفیکنٹ دعویٰ ہے اور انٹریسٹنگلی ہوتا یہ ہی ہے کہ میں نے تو کبھی میرے خیال میں جو یہ سعید آفریدی ان کا سنا نہیں اپنے آپ کو انٹرنیشنل ریلیشنز اور نیشنل سیکیورٹی کا کوئی ایکسپرٹ کہتے ہیں حالانکہ میں فورن افیرز اور نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کو کور کرتا ہوں تو کم از کم ہو سکتا ہے یہ ہوں بھی بٹ میں نے ان کے بارے میں سے پہلے نہیں سنا تھا یہ جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا تو اس کے بعد ایک بہت ٹیکٹ فولی طریقے سے جو وہ صحافی یا وہ یوٹیوبرز جن کا بڑا کلیر ایک لائن ہے کہ وہ عمران خان کے بیانیے کو سپورٹ کرتے ہیں اس میں انہوں نے اس کو اٹھایا اور اس کو یہ پروموٹ کرنا شروع کر دیا کہ یہ نئی جو تحقیقات ہیں یہ سامنے آئی ہیں بلکہ ایک خاتون نے جو پی ٹی آئی عمران خان کے فین کلب میں شامل ہیں انہوں نے تو ایک ان کو صحافی تک کہہ دیا حالانکہ اپنے بائیو میں انہوں نے ایسا تذکر نہیں کیا کہ وہ ایک صحافی ہیں اور کچھ جو لوگوں نے اس کے اوپر پورا اپنا ایک ویڈیوز کر دی اور یہ بتا دیا کہ اب تو یہ واضح ہو گیا ہے کہ جو نو مئی کے واقعات یا جو پرتشدد جو مظاہرے ہوئے اور فوجی تنصیبات کے اوپر جو بھی جلاو گھراؤ اور جو حملے ہوئے اس کے پیچھے انٹیلیجنس بیورو جو ہے وہ اس کا ہاتھ ہے اور یہ چیز جو ملٹری انٹیلیجنس نے اب اس کو کنفرم کر دیا ہے یہ بہت بڑا افکورس یہ دعویٰ ہے اور اس طرح سے پھر جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو پہلے ہی یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خانز خود بھی یہ کہہ چکے ہیں وہ اس کی ایک آزدانہ تحقیقات چاہتے ہیں کہ نو مئی کے واقعات کے پیچھے ان کو یہ لگتا ہے کہ سازش ہوئی ہے تو کیونکہ میں جو دفاعی امور ہے اس کی بھی ریپورٹنگ کرتا ہوں تو میرے لیے بھی یقینی طور پر اس ریپورٹ نے یا اس دعوے نے کافی کریوسٹی اور انٹرنس ڈیولپ کیا کہ آخر ملٹری انٹیلیجنس نے ظاہر ہے کہ اپنی انہوں نے اسیسمنٹ کی ہوگی کیا واقعی وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کیا اس طرح کی کوئی تحقیقات ہوئی بھی ہیں اگر ہوئی ہیں تو کیا اس میں انٹیلیجنس بیورو کو اور وزارت داخلہ کو ذمہ دار قرار دیا ہے تو میں نے جو میرے اپنے ذرائع ہیں ان سے جاننے کی کوشش کی تو دوکہ ایک ان پارلیمنٹ آپ کہہ سکتے غیر پارلیمانی لفظ ہے لیکن جو مجھے ون ورڈ وہاں سے جو رییکشن ملا انہوں نے کہا کہ یہ بلشیٹ ہے یعنی کہ یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس نے کوئی تحقیقات کیا اور ان تحقیقات میں انٹیلیجنس بیورو کو ذمہ دار قرار دیا ہے کہ نو مئی کے واقعات کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے اور بنیادی طور پر انہوں نے ساری سچویشن کو ایکسپلائٹ کیا اور جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں جو لاہور کور کمانڈر کی رہائشکہ ہے اس کو نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ یہ بلکل ایک جھوٹی خبر ہے یہ بلکل بے بنیاد اور بیس لیس ہے اس طرح کی جو تحقیقات جو بھی ملٹری انٹیلیجنس نے یا جو باقی ریلیونٹ ادارے ہیں انہوں نے کی ہیں اس طرح کی بلکل فائنڈنگ نہیں ہے ان فیکٹ جو میری معلومات ہیں اور جو چیزیں موجود بھی ہیں جو ابھی تک کی جو ملٹری انٹیلیجنس ہو یا باقی جو فوج کے ادارے ہیں جو فوجی تنصیبات کی اوپر حملے اور جس طریقے سے ٹارگٹیڈ جو حملے کیے گئے لاہور کور کمانڈر کی رہائشکاہ پر پھر جی ایچ کیو کے جو باہر میں مظاہرہ ہوا جو آوٹر گیڈ ہے اس کو توڑا گیا جو اب تک کی تحقیقات ہیں وہ اس کے برقس جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انٹیلیجنس بیورو یا حکومت کا اس میں ہاتھ ہے یا کوئی یہ پری پلینڈ معاملہ تھا جو تحقیقات کے مطابق تو دا کانٹریری تمام جو الزام ہے وہ اس وقت تحریک انصاف اور ان کے سپورٹرز کے اوپر آ رہا ہے انفیٹ جو ابھی تک کی انکوائری یا جو فائنڈنگز ہیں اس کے مطابق جو بھی یہ حملے ہوئے یہ باقاعدہ طور پر ایک منصوبہ بندی کے تحت ہوئے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ اس سے باخوبی واقف تھی اور جو عمران خان کی گرفتاری کی صورت میں باقاعدہ طور پر ایک پلین دیا گیا تھا جو بھی جو ورکرز تھے یا جن لوگوں نے یہ اتجاج کرنا تھا کہ آپ نے کس طریقے سے جو ملٹری انسٹلیشنز ہیں ان کو نشانہ بنانا ہے جو ابھی تک کی تحقیقات ہیں تو یہ بالکل اس کے برقس ہے جو یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس نے انٹیلیجنس بیورو اور جو مزارت داخلہ ہے اس کو ذمہ دار قرار دیا ہے حالانکہ جو تحقیقات ہیں ابھی تک کی جو بھی کی گئی ہیں اس میں تمام تر جو ذمہ داری ہے وہ تحریک انصاف اور اس کی قیادت کے اوپر ڈالی جا رہی ہے تو یہ کہنا کہ جو ملٹری انٹیلیجنس نے کوئی تحقیقات کی ہیں اور اس میں انٹیلیجنس بیورو کو ذمہ دار قرار دیا ہے جو میری معلومات ہیں جو میرے ذرائع نے مجھے بتایا ہے کہ یہ بالکل ایک بکواس ہے یہ بالکل جھوٹ ہے اس طرح کی جو فائنڈنگ ہے وہ بالکل بھی جو فوج کے تحقیقاتی ادارے ہیں انہوں نے نہیں دی بلکہ ابھی تک کی جو تحقیقات ہیں اس میں جو تمام ترزمہ داری ہے وہ جو تحریک انصاف کے سپورٹرز ہیں اور تحریک انصاف کی جو قیادت ہے ان کے اوپر آئد ہو رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے ہفتوں دنوں میں اس حوالے سے مزید کلیریٹی آ جائے گی کہ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کی جو ٹیسٹیمنی ہے ان سے جو تحقیقات کی جا رہی ہیں تو بہت سے جو مسنگ ڈاٹس ہیں یا بہت سے ایسے جو چیزیں ہیں جو ابھی تک منظر عام پر نہیں آئیں وہ بھی منظر عام پر آنا شروع ہو جائیں گی تو اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ جو طرح انصاف ہے ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح سے وہ استعمال کرتے ہیں اور جس طرح سے وہ چیزوں کو اپنا ایک بیانیاں یا پروپیگیٹ کرتے ہیں ان سے بہتر کوئی کر نہیں سکتا کہ ایک اننون شخص نے پہلے ایک تھرنڈ چلائی وہ پاکستان سے ہزاروں میل دور بیٹھا ایسا دعویٰ کیا کہ شاید اس کو جو اہم جو معلومات ہیں ان تک رسائی حاصل ہے اس کو اس طرح سے ریپورٹ کو پیش کیا کہ جیسے وہ بہت ہی آثنٹک نیوز ہے اس کو اننون جو بھی اکاؤنٹ تھا وہاں سے پک کیا تحریک انصاف کے لوگوں نے ان یوٹیوبرز نے ان صحافیوں نے جو تحریک انصاف کے نکتہ نظر کو اور بیانیاں کو آگے لے کے چلتے ہیں اس پر انہوں نے ویڈیوز کی وی لاغ کی اور کرتے کرتے پھر یہ بیانیاں بنا دیا کہ دیکھیں کہ نو مئی کے واقعات کے پیچھے تحریک انصاف نہیں بلکہ خود جو حکومت ہے اور جو انٹیلیجنس بیورو ہے وہ شامل تھی اور ایک سازش کے تحت اس میں تحریک انصاف اور عمران خان کو بھسانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ آپ بات لکھوا لیں کہ یہ جو نیریٹیو ہے ایک جھوٹی خبر سے جو چلا ہے اس کو پہلے تحریک انصاف کے جو یوٹیوبرز ہیں انہوں نے اٹھایا اور یہ آپ بے شک بات لکھ کے رکھ لیں کہ این ممکن ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں عمران خان ایگزیکٹلی یہی جو نکتہ ہے وہ بقیرہ طور پر وہ پارٹی کی ایک پوزیشن بن جائے عمران خان خود کہیں گے دیکھیں کہ ان کے مطابق جو تحقیقات سامنے آئی ہیں اس میں انٹیلیجنس بیورو جو ہے وہ ذمہ دار ہے جو نو مئی کو باتیات ہوئے تو ایک بڑے سسٹمیٹک طریقے سے جو تحریک انصاف ہے وہ ایک پروپیگنڈا کرتی ہے جیسے میں نے کہا کہ ایک اننون اکاؤنٹ سے باہر بیٹے ایک شخص نے ایک ٹویٹ کیا ایک سیریز اف ٹویٹ کی ہے اس کو اٹھایا جو تحریک انصاف کے جو سپورٹ کرنے والے بہت سے صحافی ہیں جن کی بہت زیادہ فالوینگ ہیں اور پھر ظاہر ہے کہ ان کو فالو کرتے ہوئے جو تمام تحریک انصاف کی حامی ہیں انہوں نے اس خبر کو سچ مان لیا حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے اس کو کروس ویریفائی کیا اور اس نیت سے نہیں کیا میں نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ واقعی ملٹری انٹیلیجنس نے جو تحقیقات کیوں اس میں کچھ اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں ہوں لیکن جو میرے پاس معلومات ہیں جو مجھے بتایا گیا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے یہ بالکل ایک من گھڑت بیس لیس اور ایک جھوٹی خبر ہے اور اس طرح کی ملٹری انٹیلیجنس نے کوئی فائنڈنگ نہیں دی اور ابھی تک جو بھی تحقیقات ہوئی ہیں اس کا جو تمام تر جو ذمہ داری ہے وہ تحقیق انصاف کے سپورٹرز اور جو ان کی قیادت ہے ان پر آئید ہو رہی ہے اور اس حوالے سے آئندہ آنے والے دنوں میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مزید جو تفصیلات ہیں وہ سامنے آ جائیں گی اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جو ہے وہ ہو جائے گا اور پتہ لگ جائے گا کہ اصل اس کے اندر کہانی کیا ہے تو مجھے یہی بتایا گیا کہ یہ بالکل ایک فیک اور جھوٹی خبر ہے لیکن this is how پی ٹی آئی آپریٹس اور this is how جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں وہ بلیف کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک خبر جس کا کوئی وجود بھی نہیں ہوتا تو اس کو وہ سچ مان لیتے ہیں آج کے وی لاغ سے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ